سب سے پہلے سیدی آل حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ آپ کے فتحوجات میں سے ایک عظیم فتوہ آپ تمامی احباب کو سنانا چاہوں گا سیدی آل حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے پاس سن تیرہ سو بارہ ہجری میں ایک استفتہ آتا ہے استفتہ کہتے ہیں سوال کو سائل سوال جو کرتا ہے اس کو استفتہ کہا جاتا ہے فتوہ طلب کرنا یہ باب استفعال سے ہیں سائل سیدی آل حضرت سے سوال یہ کرتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ محبت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما عین ایمان ہے اور مجلس مرسیہ خوانی جیسے کے زمانہ حال میں مروج ہے جائز و درست ہے بلکہ موجب ثواب ہے اس مجلس کا ثبوت امام زین العابدین سے بتاتا ہے پس زید کو سننی انفی ہو کر ایسا عقیدہ رکھنا کیسا اور در صورت عدم عباحت عقیدہ مذکور کہ زید کس عمر کا مستوجب ہے یعنی کہ اگر یہ چیزیں جائز نہیں ہیں کہ سائل سوال یہ کر رہا ہے کہ یہ مرسیہ خوانی اور اس کے علاوہ یہ دیگر معاملات جو مروج ہیں اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس صورت حال میں زید پر کون سا حکم شریح لگتا ہے اب یہاں سیدی علیہ درست کا جواب سنیے کہ آپ نے بڑی کمال کا جواب دیا آپ نے رشاد فرمایا کہ محبت رحانتین رحانتین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض قطعی ہے یعنی امام حسن اور امام حسین کی جو محبت ہے یہ فرض قطعی ہے یقینی فرض ہے جس کا حکم رب العزت جلہ وعلا نے قرآن عظیم میں دیا جیسا کہ قرآن پاک میں رشاد فرمایا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ المودت فی القربا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا مگر قرآبت کی محبت حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدیس کسیرہ مشہورہ میں ان کی محبت کا حکم دیا ہے شک نہیں کہ ان کی محبت سمرہ ایمان وآعظم فرائض ایمان سے ہے یعنی حسنین کریمین کی جو محبت ہے وہ ایمان کا سمرہ بھی ہے اور ایمان کے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے آعظم کہتے ہیں بڑے کو اور عظیم فرض ہے بہی معنی این ایمان کہنے میں مضائقہ نہیں اب یہ تو سیدی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ حسنین کریمین کی محبت جو ہے وہ فرض قطعی ہے یقینی فرض ہے اس پر آپ نے قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا پھر آدیس مشہورہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا اب جو سردس جو گفتگو ہماری آج کی جو اہم مسئلہ ہے کہ آل السنہ کو اس حوالے سے بھی بڑی پریشانی کے سامنا ہے اور اس حوالے سے آل السنہ کی عوام جو ہے وہ بلکل بھولی بالی عوام ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو آل سنت کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جن کی محبت آل بیت صرف یکم محرم سے لے کے دس محرم تک جاگتی ہے اب آپ کو کئی نظر آ رہی ہے کسی جگہ نظر آ رہی ہے اب دس محرم گزر گیا آپ کو کئی پر بھی اب وہ محبت آل بیت کا دم برتا ہوا کوئی بھی آپ کو ذکروٹا نظر نہیں آئے گا تو ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے لوگ جو ہے ان کی مجالس کے اندر جاتے ہیں مرسیہ خوانی کے اندر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بارے میں بھی سیدی آل حضرت نے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ مجلس مرسیہ خوانی کے اندر جانا کیسا ہے تو سیدی آل حضرت امام محمد رضاقہ محدد سے بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ مجلس مرسیہ خوانی جس طرح زمانہ حال میں مروج ہے مرسیہ خوانی کی جو مروجہ جو مجالس ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمانہ حال میں مروج ہے یہ حرام قطعی ہے صرف حرام نہیں ہے بلکہ فرمایا حرام قطعی ہے اور باعثِ عذاب ہے یہ سواب کی سبب نہیں ہے اسے موجبِ سواب سمجھنا محض جہالت ہے اس کا علم کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور سیدنا امام زلی العابدین کی طرف اس کی نسبت کرنا سریح تعمت ہے یعنی کھلی تعمت ہے آپ کے اوپر وہ بات باننا ہے جو آپ نے ارشاد نہیں فرمایا یہاں لگے آتو یہ ایک بات کر دوں کہ ہمارے محدثین نے اپنی کتب کے اندر امام زابی ہو گئے اسی طریقے سے شاہ علی اللہ محدثِ دلوی ہو گئے شاہ علی اللہ محدثِ دلوی ہو گئے ان سب نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس بات کی سرات کی ہے کہ یہ روافظ کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ اہل سنت کی جو جو باتیں اہل سنت کی کتب کے اندر موجود نہیں ہیں ان باتوں کو اہل سنت کی طرف منصوب کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ سنی علماء نے اپنی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے تو یہاں پر سائل بھی آل حضرت سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ امام زیر العابدین کی جانب اس طرح کی مجلس کو منصوب کرنا کیا جائز ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سریح تعمت ہے امام زیر العابدین یہ مروجہ جو مجلس ہے اس کے بارے میں آپ پر یہ کہنا کہ یہ سریح تعمت ہے اور یہاں پر حدیث مبارکہ المستدرک للحاکم سے سیدی آل حضرت نے نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسیوں سے ممانعت فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسیہ خوانی سے جو مروجہ مرسیہ خوانی ہے اس سے ممانعت فرمائی ہے تو یہ جو ایک سیدی آل حضرت کا جو فتوہ ہے اس سے بالکل بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم آل سننا محبت آل بیت کے کسی بھی طریقے سے منکر نہیں ہے ہم آل بیت کی محبت کو فرض قطعی جانتے ہیں لیکن آل بیت کی محبت کی آر کے اندر جو غیر شرعی رسومات اور غیر شرعی جو معاملات جن کو داخل کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس سیدی آل حضرت اور ہمارے دیگر بزرگوں کے فتوہ جاد موجود ہے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اس کی کچھ نشاندہی کی ہے جو لوگ تفصیلات دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے